السلام علیکم ورحمت اللہ اچھا آج میں آپ لوگوں سے ایک ایسے بھائی کی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے بہت سال تک مشتزنی کی یعنی وہ اس ایڈکشن کا شکار رہے اس لطمیں بھسے رہے اور اب مارچ دوہزار تئیس میں ان کی شادی ہوئی ہے اور وہ ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں میں تفصیل سے وہ سب کچھ آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے مجھ سے شیئر کیا یہ بھائی پچھلے کچھ عرصے سے میرے ساتھ رابطے میں تھے اور ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے تیرہ منٹ کا ایک وائس میسج بھیجا میں پہلے سوچ رہا تھا کہ ان کا وائس میسج ڈائریکٹلی آپ لوگوں سے شیئر کروں لیکن پھر میں نے پرائیویسی کی وجہ سے شیئر نہیں کیا اور میں ان کے وائس میسج میں جو انہوں نے باتیں بتائیں میں نے کاغذ پر لکھ لیں نوٹس بنائے اور اب وہ باتیں میں آپ سے ایک ایک کر کے شیئر کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھ پچھلے کچھ عرصے میں بہت سے لڑکے رابطے میں تھے اور پھر ان کی شادیاں ہوئیں اور وہ مسلسل رابطے میں رہے اور میں نے ان کو کچھ چیزوں پر گائیڈ بھی کیا کیونکہ میں خود بھی شادی شدہ ہوں اور میرے دو بچے ہیں الحمدللہ ان کو بہت سی چیزوں پر میں نے گائیڈ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ والا وائس میسج مجھے بڑا سپیشل لگا کہ اس بھائی نے شادی کے بعد یہ وائس میسج بڑی تفصیل سے مجھے بھیجا اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کی جو کہانی ہے وہ باقی لڑکوں کو سنائی جائے جو پریشان ہیں اور مایوس ہیں چلیں اب شروع کرتے ہیں اچھا جی یہ بھائی ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی عمر چونتیس سے پینتیس سال ہے ابھی جب ان کی شادی ہوئی ہے مارچ دوہزار تئیس میں اور انہوں نے مجھدنی شروع کی تھی بارہ سال کی عمر سے اور ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ کس نے ان کو مجھدنی پہ لگایا یا کیا وجہ تھی انہوں نے مجھدنی شروع کی اب یہ یاد نہیں لیکن بارہ سال کے عمر میں انہوں نے مجھدنی شروع کی اور بہت سویر قسم کے یعنی شدید قسم کے اڈکٹ رہے ہیں یہ سلط کے اور انہوں نے بتایا کہ دن میں بعض اوقاتوں تین سے چار بار بھی مجھدنی کرتے تھے پھر ایک وقت آیا کہ ان کو شادی سے ڈر لگنے لگا ان کی محسنی دونوں نے بہت زیادہ کی لیکن کبھی ان کا کسی لڑکی سے جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا ایک جو مسلمان لڑکے میں یہ چیز ہوتی ہے سپیشلی ہمارے ملک میں کہ وہ کسی لڑکی سے تعلق قائم کرنے میں یا زنا کرنے میں اس کو ایک خوف ہوتا ہے اور یہ اچھی بات ہے تو اب ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ شادی کے بعد کیا ہوگا محسنی انہوں نے بہت کی لیکن کبھی کسی لڑکی سے کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں رہا اچھا ان کا کہنا ہے کہ یہ محسنی تو بہت زیادہ کرتے تھے لیکن ان میں ایک چیز تھی کہ یہ اپنی خوراک پہ بھی توجہ دیتے تھے یعنی جب بھی محسنی ہوگی تو اپنی خوراک پہ ہمیشہ توجہ دی جسمانی سرگرمی بھی ان کی زندگی میں تھی کیونکہ وہ گاؤں کے رہنے والے ہیں تو کھیتی باڑی بھی کرتے تھے یعنی محسنی کرنے کے باوجود وہ کھیتی باڑی کرتے تھے ایسا نہیں تھا کہ محسنی کی اور وہ دو دن بستر سے نہیں اٹھے بلکہ ایک ان کی روٹین تھی کہ وہ کھیتی باڑی کا کام کر رہے تھے اپنے گاؤں میں اپنے بھائیوں کے ساتھ تو ان کو اس کام میں کبھی پرابلم نہیں ہوا اور ڈائٹ ان کی اچھی تھی لیکن یہ برحال بات تھی کہ ان کو شادی سے ڈر لگتا تھا تو اب ان کی ارینج میریج ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ اپنی شادی سے خوش ہیں ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی کہ جب بھی ان کی توبہ ٹوڑ جاتی تھی یعنی وہ پون دیکھ لیتے تھے یا مجھ سے نہیں کرتے تھے تو وہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے توبہ ضرور کرتے تھے یعنی ایک اللہ سے تعلق ضرور تھا کہ گناہ ہو گیا فوراں غسل کیا اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو گیا کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا میں نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے توبہ کی پھر ہو گیا یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے تو یہ ایک بائیس سال کا عرصہ بنتا ہے میں نے ایک اندازہ لگایا اگر ایک بندہ بارہ سال کی عمر میں یہ کام شروع کرتا ہے اور چونتیس سال کی عمر تک اس نے کیا تو یہ تقریباً بائیس سال کا عرصہ بنتا ہے تو بائیس سال وہ بندہ ایک طرف تو مجھ سے نہیں اور پون کی لذت لیتا رہا اور ایک طرف آپ اس کے پچھتاوے کا اندازہ لگائیں کہ ہر دفعہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا اور ہر دفعہ توبہ کرنا تو یہ ایک عذیتناک سفر ہے جو اس بندے نے برداشت کیا اچھا شادی سے دو مہینے پہلے انہوں نے چیلنج شروع کیا ٹھیک ہے یعنی شادی سے صرف دو مہینے پہلے اور ان کا چیلنج جو ہم ایک بات کرتے ہیں کہ تین مہینے کا چیلنج ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوا تھا اور ان کی شادی ہو گئی تھی مارچ دوہزار تئیس میں اس دوران وہ میرے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ شادی کے حوالے سے کافی وہم کا شکار تھے کہ کیا ہوگا میں نے اتنے سال مجزنی کی ہے میرا کیا بنے گا لیکن میں نے ان کو کافی تسلی دی کیونکہ پرسنلی ہوں میرے ساتھ رابطے میں تھے کہ آپ شادی کر لیں اب شادی کی ڈیٹ گھر والوں نے رکھ دی آپ کر لیں شادی لیکن کم از کم جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شادی سامنے آگئے تو اب آپ نے پور نہیں دیکھنا اور ماسٹر بیشن نہیں کرنی اس دو مہینے کے ٹائم میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا چیلنج ٹوٹا بھی تھا لیکن بہرحال انہوں نے یہ دو مہینے پرہیز کیا اپنی ہوراک پہ توجہ دی اور بار بار جب وہ پریشان ہوتے تھے وہ ان سے رابطہ کرتے تھے وہ ان کو تسلی دیتا تھا تو بہرحال کسی نہ کسی طرح وہ وقت گزر گیا اور ان کے شادی ہوگی شادی سے پہلے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور میں نے انہیں کچھ چیزیں بتائی تھی میں نے پچھلے کچھ عرصے میں وہ لڑکے جو شادی سے پہلے میرے صحیح رابطے میں تھے تو میں نے ان کو کچھ وائس میسیجز بھیجے تھے ایک تو میں سب سے پہلا وائس میسیجز پہ بھیجتا ہوں کہ یار شادی کو آپ صرف سیکس یا جسمانی پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھیں شادی ایک مکمل تعلق ہے میاں بی بی کا یہ صرف رات کا تعلق نہیں ہے یہ دن کا تعلق ہے آپ کی اولاد پیدا ہوگی دو خاندانوں کا ملاب ہوگا تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے بی بی سے تعلق کیسا ہو اس کو آپ نے ویلکم کیسے کرنا ہے اپنے گھر میں اور اس کی عزت کے آپ محافظ کیسے بنیں گے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مردوں کو قوامون کہا ہے کہ وہ عورتوں پر اپنا مال حرچ کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ افضل ہے تو مرد کو اللہ نے ایک درجہ اوپر دی ہے قرآن پاک میں فرمایا ہے اور اس درجے کی پھر ذمہ داری بھی ہے تو وہ مرد نے پوری کرنی ہے ایک جو مرد ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس نے آگے ایک پورے کمبے کی ذمہ داری اٹھانی ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے ان کو ایک وائس میسیج میں مختصرا بتائی تھی اور باقی بھائیوں کو بھی میں نے بتائی جن سے میرا رابطہ ہے تو انہوں نے کہا انہوں نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی اچھا شادی سے پہلے ان کو کافی وہم تھا اور ایک حکیم سے ان کا رابطہ ہوا تھا اور اس حکیم نے ان سے آٹھ ہزار روپے مانگے تھے وہ بھیجنے والے تھے پھر انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا یار ان چکروں میں نہ پڑیں یہ کچھ نہیں ہے آپ شادی کریں آپ بالکل فٹ ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا تو انہوں نے وہ آٹھ ہزار روپے نہیں دیئے حکیم کو اچھا اب انہوں نے جب ان کی شادی ہو گئی تو ان کو شادی کی شروع میں ایک دو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوئے تھے جو انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کی ہے وہ ان کے پرسنل ایشوز تھے میں نے ان کو گائیڈ کر دیا تو ان کا مسئلہ حال ہو گیا تو اس کا ہم یہاں سے کرنی کرتے کہ وہ ایشوز کیا تھے تو انہوں نے شادی کر لی اب اس وقت وہ اپنی بیوی سے ایک انتہائی خوبصورت تعلق میں بندے ہوئے ہیں بیوی بھی اللہ کے کرم سے ان کو خوبصورت مل گی میاں بیوی انتہائی خوش ہیں اور اب وہ کہتے ہیں کہ میرا دل بھی نہیں چاہتا کہ میں کسی دوسری لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھوں اور ایک خوبصورت تعلق میاں بیوی کا قائم ہے ابھی ان کی شادی کو اس وقت جب میں یہ وائس میسج ریکارڈ کر رہا ہوں اپرل دو ہزار تئیس میں تو ابھی ان کی شادی کو تقریباً چالیس کے قریب دن ہوئے ہیں اور ان کو اللہ تعالی نے امید لگائی ہے کہ ان کے ہاں بچہ ہونے والا ہے ان کو حمل کی امید ہے ابھی تک ان کی کنفرمیشن نہیں تھی لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ چانسز ہیں آپ کا حمل ہونے والا ہے یعنی شادی کے پہلے مہینے میں میاں بیوی دونوں خوش ہیں بہت خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ جیسے ایک دوسرے سے ملتے ہیں سمائل ہے سب کچھ ہے اور ان کی کمیونیکیشن بھی بڑی اچھی ہے اور ان کا جو رات کا ریلیشنشپ ہے فیزیکل ریلیشنشپ مباشرت کا وہ بھی بڑا اچھا ہے اور انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا ہے کہ کیا آپ مجھ سے خوش ہیں کیا آپ مطمئن ہیں اور ان کی بیوی نے بلکل کہا ہے جی میں آپ سے مطمئن ہوں خوش ہوں دونوں میں یہاں بیوی اس وقت اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی کہ جب وہ پون اور محسینی کے ایڈکٹ تھے تو ان کی محرم رشتوں پہ بھی کبھی کبھی گندی نظر پڑ جاتی تھی اور اب وہ مسئلہ نہیں ہے جب سے ان کی شادی ہوئی ہے اور ان کی شرمگاہ کی حفاظت اللہ نے فرما دی ہے نکاح کے ذریعے تو اب محرم رشتوں پہ کوئی غلط نظر نہیں پڑ رہی تو یہ ساری ان کی کہانی تھی میں نے ان کی کہانی سے سارے نوٹس لے کے اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذ پہ اور میں ایک ایک کر کے ان کو بیان کر رہا ہوں ایک انہوں نے میسیج دیا ہے ان تمام لڑکوں کے لیے جو پون اور ماسٹر بیشن کی لت کا شکار ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی لڑکا مشت زنی کی لت کا شکار ہے اور اس سے یہ نہیں چھوٹ رہی اس کو چاہیے کہ شادی کر لے شادی ہی اس کا حل ہے یعنی جب شادی کا ٹائم قریب آیا کم از کم اس وقت تو بندہ چھوڑ دے اور یہ سوچے کہ یار شادی ہونے والی ہے تو میں چھوڑ دوں تو آپ نے وہ میسیج دے رہے ہیں کہ شادی کر لیں ایک تو دوسرا اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں اپنی زندگی میں فیزیکل ایکٹیوٹی کو ضرور رکھیں اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں کھیتوں میں یا کوئی محنت مشکت کا تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی جم جوائن کریں کوئی جو ہے وہ مشکت کا کام کریں کیونکہ یہ جو بھائی ہیں انہوں نے بہت سال موزنی کی لیکن یہ اپنا کام کرتے رہے کیونکہ ایک سٹیمنہ ان کا بنا ہوا تھا شروع سے تو یہ اپنا کام کرتے رہے تو یہ ساری باتیں جو انہوں نے بتائی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی اس میں اب کوئی بات نہیں رہے گی ایک بات انہوں نے اور کہی کہ مردانہ کمزوری کو ایک ہوا بنایا گیا ہمارے معاشرے میں حکیم حضرات اس کو کیش کرتے ہیں اگین میں اکثر اس پر بات کرتا ہوں لیکن میں سب حکیموں کو برا نہیں کہتا بہت سے حکیم ہیں وہ کم پیسوں میں اچھی دوائی دیتے ہیں لوگوں کا علاج کرتے ہیں لیکن میں ان حکیموں کی بات کر رہا ہوں جن میں سے ایک کے بارے میں مجھے ایک لڑکے نے بتایا تھا کہ اس نے ایک حکیم سے ساکھ لاکھ روپے کی دوائی لی تھی اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑا تو ان حکیموں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان سے دور رہیں آخر میں آپ سب لوگوں سے آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس بھائی کے لیے دعا کریں جنہوں نے سامنے آ کے اپنی سٹوری شیئر کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سالے ندینہ اولاد عطا فرمائے ان کو زندگی کی ہر خوشی عطا فرمائے اور جو یہ کہانی اپنی شیئر کر رہے ہیں آپ لوگوں سے اس سے آپ بھی امید لیں اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں ہونا جہاں بھی ہیں آپ یوٹن لے لیں دنیا کا سب سے بہترین یوٹن توبہ ہے یوٹن لیں اپنے سب سے پہلے اس گندی لط کو چھوڑیں اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں اپنی زندگی میں ورزش اور ایکسرسائز کو لے کے آئیں اور یہ جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے لڑکوں کو وہ ذہنی سٹریس کا ہے اگر کسی بندے کو یہ سٹریس ہو جائے کہ میں اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر پاؤں گا تو وہ نہیں کر پاتا تو اس بھائی نے یہ سٹریس نہیں لیا جب میں نے ان کو دو چار دفعہ تسلی دی اور میں نے ان کو بتایا کہ میں بھی شادی شدہ ہوں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں تو پھر انہوں نے کوئی سٹریس نہیں لیا اور وہ اب ایک کامیاب شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ جو پوری بات آپ لوگوں کو بتائی بات تھوڑی لمبی ہو گئی تقریباً گیارہ منٹ پہ چلی گی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا اس بھائی کو بھی اور نوفیب کے تمام ایڈوینس کو بھی اور آج سے ارادہ کریں کہ آپ کسی قسم کا کوئی سٹریس نہیں لیں گے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں گے اللہ سے اپنے لیے معافی مانگیں گے توبہ کریں گے اور آفیت مانگیں گے جب ایک نوجوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ کو اس پہ بڑا پیار آتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے ماضی کے گناہوں کو غلطیوں کو چھپا دیتے ہیں ڈھک لیتے ہیں اور ایسے کئی نوجوانوں سے اب میں رابطے میں ہوں ذاتی طور پہ جنہوں نے کئی سال محسنی کی لیکن اب وہ ایک نارمل شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں تو اس کو دیکھ کے میرا ایمان اللہ کی ذات پہ اور بھی بڑھ گیا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو رسوا نہیں کرتے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں